ماننی سباپتی مہدے آج آپ نے مانگ سنکیہ 31 آئیو ویردیک مہمبتی بھاگ مانگ سنکیہ 37 دیوستان بھاگ اور مانگ سنکیہ 47 پرشو پالن بھاگ پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز ماننی سباپتی مہدے میں آپ کے مادم سے ماننی آئیو ویردیک منتری اسے نویت نہ کروں گا کہ آج کے سمیں ایلو پیتی دھائیاں ہر ویقتی کے ہر ویقتی کو لینے کے لئے بہت مہنگی دھائیاں لینی پڑتی ہے اس لئے وہ ہر ویقتی علاج نہیں کروا پاتا آئیو ویردیک کا پرچار پرسار بہت کم ہونے کے قارن ہے آئیو ویردیک کے ہسپیٹل بہت کم ہونے کے قارن اور آئیو ویردیک کے جو وید ہے وہ بھی کم ہونے کے قارن لوگ آئیو ویردیک کی دھائیاں نہیں لے پا رہے ہیں جو کی یہ دھائیاں بینہ سائیڈ ایفیکٹ کی ہیں تو میرا ماننی ہے منتری سے آپ کے مادم سے نویت دینے ہیں کہ آئیو ویردیک کا جہدہ سے جہدہ پرچار پسار کر کے آئیو ویردیک کے جہدہ سے جہدہ ہسپیٹل کھول جائیں میرے ہنمانگیڈ میں ہنمانگیڈ ٹاؤن میں ماتر ایک آئیو ویردیک چک سالہ ہے وہ بھی جیرن سیرن اوہستہ میں ہے وہ ان کی ستھی بھی کافی چنتہ جنک ہے اس کے علاوہ انمانگیڈ جنگسن میں نگر پرشت کر دوارہ آئیو ویردیک کو ہسپیٹل کے لئے جگہ رجرب کی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر بھی آئیو ویردیک ہسپیٹل کا اگر نرمان کر رہا جائے تو جنتہ کو لاب ہوگا اس کے علاوہ دیوستان بھاگ کے اوپر میں نیوزن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انمانگیڈ میں مادہ بدرکالی جی کا بہت پراشن مندر ہے اور دیوستان میں بھاگ دورہ سچالیت کیا جا رہا ہے اس مندر میں بلکل بھی سعودہ نہیں ہیں یہاں تک کی محلاؤں کے لئے وہاں سچالے کے سعودہ نہیں ہیں اور جو سردالو وہاں آتے ہیں ان سردالو کے بھی بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہیں دیوستان میں بھاگ کی چالیس پنداریس پی کا جمین بھی ہے جسے ٹھیکے پر دیا جاتا ہے لیکن مندر کے اوپر نرمان میں کوئی پیسہ کھرچ نہیں کیا تھا گت باجپا سرکار کے دورہ گوگا میڈی مندر کے لئے دو کروڑ روپے لگا کر پیرانوما کا نرمان کیا گیا تھا اگر اسی طرح پر مانیے مکہ منتری بھجنالال جی کی سرکار بدرکالی جی کے مندر پر کوئی دو تین کروڑ روپے اگر کھرچ کر کے سردالو کے سعودہ کے لئے کوئی کارے کرتی ہے تو سردالو اس میں بہت ہی اچھا محسوس کریں گے اس کے علاوہ فتہگر گوداراباس میں ماتا کرنی جی کا پراچین مندر ہے بہت ہی راجہ راجہوں کی ٹائم کا مندر ہے وہاں پر بھی سعودہوں کا باب ہے اگر راجہ سرکار اور دیوستان منتری جی اس اور کوئی دھیان دیں تو اس مندر کے جیرنو دوار سے وہاں کے چھتر کے سردالو کو بھی اچھی سعودہ ملے گی اور سردالو اچھا محسوس کریں گے اس کے علاوہ پوشو پالنو بھاگ میں گوش حالوں کا جو اندان نو ماں کا دیا جا رہا ہے اس میں میرا نویدن ہے آپ کے مادنے سے منتری مہدے سے کہ اس اور راجہ سرکار سے کہ اس کا اندان بڑا ماں کا کیا جائے اور ورطمان میں جو اندان پینڈنگ ہے وہ اندان شگر بشگر گوش حالوں کو پجھائے جائے گوش حالوں کی حالت دینی ہیں گوپالک جو ہیں گوپالکوں کے شہر میں جو پسو ہیں وہ سڑکوں پر وچھن کرتے رہتے ہیں جس سے دروٹنائیں بھی بڑھتی ہیں اور جانمال کی حانی بھی ہوتی ہے میں نویدن کروں گا ماننی پسو پالن منتری سے کہ جو شہر میں گوپالک ہیں انہیں کوئی ستھائی جگہ ونٹن کروانے کا بھی راجہ سرکار سے کوئی پراودان کیے جائے تاکہ وہ اپنے گو گو باس کے لیے اپنی ستھائی جگہ لے کر اپنے جیون اپنا پروار کا جیونی اپنا کر سکیں اور گو سوا کر سکیں اس کے علاوہ جو مکہ منتری دگد پالک سنبھل ہوجنا ہے اس میں پانچ روپے پرتی لیٹر دودھ کی گو پالک کو سہتہ راشی اندوان راشی دی جاتی ہے اس راشی میں بھی گال میل ہوتا ہے کیونکہ جو دگد اکٹھا کرنے والی سمیتیاں ہیں وہ گو پالک کو دودھ کی نگد راشی دے دیتی ہیں اور جو راشی پانچ روپے آتی ہے وہ اپنے پروار کا یا کسی انہیں وقتی کے نام سے کھاتا کھلا کر اس میں روپے اکٹھا کرتے رہتے ہیں جس سے کہ دگد پالک کو جو دگد دینے والے کو لاب نہیں مل پا رہا وہ پانچ روپے جو پرتی لیٹر کا ہے اس میں گبن ہو رہا ہے میں ماننیے آپ کے مادنے سے ماننیے منتری مہدر سے نیویدن کروں گا کہ اس کی بھی جانچ کرائی جائے اس میں بہت گپلا آپ کو ملے گا تو میرا نیویدن ہے کہ آپ بدرگاڑی جی منتر کی طرف دیان روے اور اس میں دیوستان باق کے دورا جو وہاں پر کوئی نرمان نہیں کیا جارہا اور کوئی سودہ نہیں کی جاری اس پر بھی دھیان دیا جائے آج آپ نے میرے کو سمیہ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والے سوشری نوکشم